اس ویڈیو میں ہم آپ کو آن لائن کوئی سول کرنے کا طریقہ بتائیں گے کائنلی سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے فالو کیجئے گا گوگل میں جائیں مارچنگ بیل سکوات م آر سی اچ آئی این جی ڈی ڈبل ایل ڈی ڈبل ایل ڈبل ایل ڈی ڈبل او ڈی ڈبل ایل ڈوٹ کوم forward slash s i t e forward slash l o g i n marchingbellschools.com forward slash site forward slash login enter کریں جیسے enter کریں گے یہ میرا پہلے already open تھا آپ پاس کچھ اس طرح سے انٹرفیس open ہو جائے گا student and parent login یہاں پہ آپ کے پاس جو username اور password وہ لگائیں جیسے میرے پاس یہ pa 57 username اور اس طرح password password میں password لگائیں گے آپ نے میرے والا password نہیں لگانا جو آپ کو password دیا گیا ہے آپ اس کو follow کریں گے username password کے بعد sign in کیا جیسے ہی sign in کریں گے آپ کے اگر جتنے بھی بچے ہیں دو ہیں تین ہیں چار ہیں پوری فیملی کا graph open ہو جائے گا سب بچوں کا record open ہوگا یہاں پہ ایک بچہ ہے دو ہیں چار ہیں جتنے بھی ہیں یہ open ہو گیا اب جیسے اس پہ ہمارے پاس دو بچے ہیں جیسے جیسے یہ بچی ہے اس کے نام پہ کلک کریں سوری پکچر پہ کلک کریں پکچر پہ کلک کریں گے تو یہ نیچے دیکھیں گا یہ پورا سکیجول ہے سب سے پہلا کام جو ہے وہ exam schedule exam schedule میں آپ نے آج کی date کا paper دیکھنا ہے جیسے آج ہے 27 exam schedule پہ کلک کریں گے exam schedule کے بعد یہ online exam online exam schedule پہ کلک کریں گے اور یہ June quiz آ گیا June quiz کو view کریں گے view کریں گے پورا schedule open ہوگا جیسے یہ آج first میں ہے English کا paper ہے اور date ہے 27 27 کو یہ paper ہے English کا ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس paper کو دیکھنا ہے دیکھنے بعد cross کریں واپس آئیں back پہ آئیں back پہ آنے کے بعد online exam یہ جیسے exam schedule تھا اس کے سامنے online exam ہے online exam پہ جیسے ہی کلک کیا June quiz June quiz پہ کلک کریں اب وہاں پہ تھا ہمارے پاس English English کا quiz ہے اس پہ کلک کریں تو یہ ہمارے پاس quiz start ہو جائے گا start exam پہ کلک کریں گے یہ پہلے آپ نے جو students کی direction ہے اس کو follow کرنا ہے پڑھ لینا ہے ایک مرتبہ start exam start exam پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس question start ہو گیا ایک question ہے اس کے نیچے write options ہیں جو بھی option ہو اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ نے close کرنا ہے جیسے جیسے my parents جو بھی option ہے sorry close نہیں کریں گے اس کو option کو tick کرنے کے بعد 2 پہ آ جائیں گے ٹھیک ہے جیسے یہ اب 2 پہ ٹھیک ہے اس طرح پھر 3 4 5 6 7 8 سارے quiz solve کرنے کے بعد last پہ save کی option آئے گی یا close کی option آئے گی تو آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ